ساون ماس کے شکل پکش کی پنچمی تیتھی کو ناگ پنچمی کا پرو منایا جاتا ہے یعنی آج کے دن سرپ دیوتا سے جڑے پرمک مندروں میں پوجن کا ویدھان ہے یہ بھگوان شیف کا پریہ مہینہ بھی ہے اس لیے اس پورے مہینے ان سے جڑے کئی پرو اور ورد بھی آتے ہیں بھولینات کے گلے کے شرنگار کہے جانے والے ناگ دیوتا کی پوجا بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے اسے ناگ پنچمی کے روپ میں منایا جاتا ہے اس ورش ناگ پنچمی آج نو اگست دو ہزار چوبیس کو منائی جا رہی ہے اس دن لوگ ورت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ناگ دیوتا کو دودھ سے سنان کرا کر ویدھی ویدھان سے پوجا کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ناگ دیوتا کی پوجا سے آپ کو کبھی کال سرب دوش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہاں تک کی پتری دوش سے مکتی بھی اس پوجا سے مل جاتی ہے ناگ بچپنی کا ناگ پنچمی کا بہت بڑا تیوہار ہے اور ناگ دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس سے بڑیاں سمائے کوئی مورت پہلی بار آ رہا ہے بہت دنوں بعد اور اس میں میں یہاں خود آیا ہوں پیپر میں پڑ کے پیپر میں نکلا تھا کہ آج کے دن جو کال سرب دوش کی مکتی چاہتا ہے وہ ناگ بچپی یا یہاں پر کسی بھی بڑے ناگ پنچمی کے مندیر میں جا کے اپنی پوجا اسنا کر کے کال سرب دوش سے مکتی پا سکتا ہے ناگوں سے جڑے پاون تیرت تکشک تیرت کا خاص مہتو ہے پاتا لوگ میں نواز کرنے والے آٹھ پرمک ناگوں میں تکشک کو سرب جاتی کا سوامی مانا گیا ہے جن کی پوجا کرنے سے وشبادہ اور دوش دور ہوتا ہے ناگ پنچمی کا پر وہے جائے اور اس دیکھا جائے تو اسی کے ساتھ تیواروں کے سرنگھلا پرارب ہو جاتی ہے سنات اندر میں اور اس ماہ سامن ماہ کو پوٹا یوگک ماہ کہا جاتا ہے اس لیے ناگوں کی ہی پوجا ناگ پنچمی کے پوجا پرمک ہوتی اور سب دکھ دور ہوتے ہیں اور کال سربیوگ راہوی ماہ سے ناگ دوستے مکتی کا یہ تیرت ہے تکشک تیرت ان کا درسن کرنے ماہ سے کلویت بادہ سے مکتو ہوتا ہے کل لنوان اور سانسارک سکو کو پرات کرتا ہے ایسا پراروں میں بڑا ملتا ہے مانیتا ہے کہ ساون ماہ میں تکشک تیرت پر ویدھی ویدھان سے پوجا کرنے جاتک اور اس کے ونشت سرب دنچ سے مکت ہو جاتے ہیں وہی پران کے انسار تکشک تیرت کو پنے فل دینے والا مانا گیا ہے دھارمک مانیتاؤں کے انسار پرتیک ماس کے شکل پکش کی پنچمی تکشک تیرت پر بھگوان بھولے نات کا ردرہ بشیک اور پوجا کا محتو ہے وہی یہ بھی مانیتا ہے کہ تکشک کنڈ میں سنان کرنے پوجا اور دان کرنے سے سرپدنچ آدھی جڑی بادھاؤں سے مکتی ملتی ہے